اسلام ہم رمادہ کی سائٹ کے اوپر کھڑے میں ہیں یہ ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے تقریباً 50 کنال کے اوپر اور ہم نے کہا آج آپ کو جو ہے جو سائٹ کے اوپر ورکنگ چال رہی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں اور آج ہم جو ہے وہ سپیشلی جو ادھر سائٹ پہ جو لوگ ایکچولی کام کر رہے ہیں ہم نے کہا ان سے پوچھ کر آپ کو بتائیں کہ ایکچولی کام کیا ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں فواد صاحب جو کہ سائٹ انجینئر ہیں اور جو ادھر کنسٹرکشن کے مینجر ہیں سر آپ کا نام سوری نوید صاحب ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے بیسکلی یہ اس وقت سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے اور کن سٹینڈرز کے مطابق جو ہے وہ بیسکلی کام ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ ہمیں سائٹ کے بارے میں انشاءاللہ بریف کریں گے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ریور کورٹ یارڈ بیسکلی دو ہمارے ٹاورز ہیں جو ٹاور ون ہے ہمارا یہ تقریباً تھری ہنڈرڈ اینڈ سسٹی فائزن سکیر فیٹ یعنی کہ فیفٹی کنالز آپ نے بتایا وہ ہے اور ہم نے اس کو سٹارٹ کر لیا تھا تین ماہ پہلے مارچ میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور ابھی ہم اس کی جو سٹیکچر پائلز ہیں وہ ٹوٹل نمبرز آپ کو بتاتا ہوں ٹو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی نمبرز ہمارے پائلز تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی رافٹ کا کام جو ہے نا ہمارا پراغرس میں ہے اور اس سب سے پہلے ایکسکویشن ہم نے کمپلیٹ کر لی بھی تھی تو جو ٹاور ٹو ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ابھی میرے خیال میں دو مارکس یا اس سے کچھ کم ایریا جو کہ ہمارے دیزائن سٹیج میں ہے وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا ایریا ہے گراؤنڈ کے اوپر وہ ہے ہمارا اس پلاٹ کا فائر ففٹی ٹو ہزن سکر فٹ اور ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا گریٹ سکسٹی یعنی کہ نمبر ون جو آویلیبل سٹیل ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں اور جی ہے اور امریکن سٹینڈرڈ جو ہے ہم ہم یوز کر رہے ہیں ہماری کنکریٹ کی کونٹیٹی جو کونٹیٹ کی سٹرنگ ہے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے تاکہ اس بیلڈنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ کی جائے یہ کتنے سٹوری بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ ٹوٹل ہے گراؤنڈ پلاس ففٹین اور گراؤنڈ مائنس فور یعنی کہ آپ یہاں سمجھ لیں کہ نائنٹین سٹوری بیلڈنگ ہے گراؤنڈ مائنس فور یعنی کہ نیچے دو بیسمنٹ ہیں اور اس کے علاوہ دو نیچے فلور کی ہیں دو پارکنگ ہیں اور ایک لور گراؤنڈ آئے گا اور پھر گراؤنڈ اس کے بعد ففٹین جا بردست ہے بردست تو یہ کافی مطلب اس کا مطلب ہے ایک ہائی رائز کنسٹریکشن میں کیا رہو کہ یہ جو ہمارا بیریہ سپرنگ نارت ہے اس میں سب سے بڑی بیلڈنگ ہے اور ہوتل سویٹس ہیں اس میں اور اس لیول کا پراجیکٹ اس ایرے میں ہمارا اور کوئی نہیں ہے یعنی کہ کسی بھی اور ڈیویلپر کا اس ایرے میں اس لیول کا کوئی پراجیکٹ جہاں پہ ہے ہی نہیں اچھا فواد صاحب تھوڑا سا ہمیں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک تو یہ کہ یہ انہوں نے سر نے ابھی بتایا کہ اے سی آئی کے مطابق کام کریں تو یہ اے سی آئی کیا ہے اور کیوں ہم اس کو جو ہے وہ بیسکلی فالو کر رہے ہیں ان سٹینڈرز کو بیسکلی جی جی یہ بیسکلی اے سی آئی کوڈ امریکن کنکریٹ انسٹیٹوٹ کے کوڈز ہیں جو کہ بیلڈنگ ڈیزائن کے لیے کوڈز بنائے جاتے ہیں آپ کو سٹرکچرلی ان چیزوں کو کوڈز کو اپلائی کر کے انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ کرنا ہوتا ہے تاکہ کوالیٹی کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکے اس کے لیے ہمارے پاس اسٹی ایم کا جو کوڈز ہیں ان کو فالو کر کے ہماری ساری ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور وہ جو ٹیسٹنگ اسے ہمیں کوالیٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ کر رہے ہیں تو یہ ٹیسٹنگ آپ کدھر کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ادھر اپنا لیب ہے ہمارا پریمیر چائز انٹرنیشنل کا وہ ہم مطلب جتنی بھی کنکریٹ پورنگ ہوتی ہے جتنی بھی کنکریٹنگ ہوتی ہے اس کے جو بھی سٹینڈرز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس لیب ہے اور اس میں ہم سارے ٹیسٹنگ وغیرہ اس کا مطلب یہ کہ میں غلط نہیں ہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس وقت تو آپ اس وقت جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہ ٹاپ آف ڈا لائن ہے بلکل بلکل اسی طرح ہے کہ میں ایڈ کرتا ہے جنہوں اس میں کہ جو سٹیل ٹیسٹنگ ہے جو کنکریٹ ٹیسٹنگ ہے وہ ساری ہماری انٹرنل ہے ہم نے یہاں پہ لیب رکھی ہوئی ہے اور ہر کنکریٹ کو سیون ڈیس ٹھوٹین ڈیس ٹوٹین ڈیس ٹوٹین ڈیس ایج کے ساب سے ہم اس کو ٹسٹ کرتے ہیں اور اس میں جو سپلائر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے جو سٹیل ٹیسٹنگ ہے وہ ہم تھرڈ پارٹی سے کراتے ہیں جو یہاں پہ جیسے یو ای ٹی ہے یونیورسٹی آف انجنئرین ٹیکنالوجی ان کی لیب ہے تو وہاں سے تھرڈ پارٹی پہ اسے ہم ٹسٹ کرا کے ہر لٹ کو جو ہمارے پاس ٹیل ڈیلیور ہوتا ہے اس کے سمپس جہاں سے جاتے ہیں وہ ٹسٹ ہو کے آتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ایججوریشن کے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کوالٹی اچیو کر کے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے کلائنٹ مطلب یعنی کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ جو ہم گری سٹرکچر بنا رہے ہیں مطلب میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹاپ آف ڈا لائن ڈیلیور کرنے چاہ رہے ہیں جی بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ہم جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ایکسیجوریشن شامل نہیں ہے جو کہ یہاں پہ عمومن یوزیل ہم لوگ یا اس ایریے کو دیکھیں یا آپ ہمارے کانٹری کو اوورال لے لیں بہت کم جگہوں پر فالو ہوتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرز لیکن ہم اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ اچھیب کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ ہمارا مارٹیو یہ ہے کہ ہم ٹائملی اور کوالٹی کے ساتھ اپنا پروڈکٹ جو ہے نا وہ کلائنٹس کو ڈلیور کریں سر آہ تھینکیو ویری مچ آہ آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ آہ یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی جو آہ انشاءاللہ اس چیز کو ڈلیور کر رہے ہیں اور آپ نے ڈائریک فرم ڈا ہورسز ماؤت سنا کہ کس آہ آہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق جو ہے انشاءاللہ یہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے اور آہ نہ صرف فینشنگ بلکہ گری سٹرکچر کے اندر ہی انھی چیزوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے تو آئیم شور کہ انشاءاللہ جب یہ ہمارے کلائنٹس کو یہ چیز یہ پروڈکٹ جب ملے گا تو یہ ٹاپ آف دل لائن ایک چیز ہوگی اور انشاءاللہ آہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آہ کنسٹرکشن بھی جو ہے وہ پورے اپنے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی جی بالکل اس پہ میں آیٹ کرتے جلوں کہ ابھی جو ہمارا ابھی تک کام چلا ہے چونکہ تھوڑا سا کچھ سیزن اس وقت رہنی ہے آپ کو پتا ہے ابھی بھی باریش ہو رہی ہے اور ہم کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگے ہمارا پلان یہ ہے کہ from the next month ہم night shift we start کریں گا so 24 7 یہاں پہ کام کر کے تو ہم اس کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ before the time ہم اس کو ڈیلیور کر سکے یہ اس کا مطابق ہے کہ یہ جو ہے نا انشاءاللہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا وقت سے پہلے جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی این آئیم شور کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ کس لیول کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کس قولیٹی کی کی جا رہی ہے اور کتنے سٹینڈرڈز کا خیال رکھا جا رہا ہے جیسے کہ آہ ہمارے بھائیوں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پروپر ایسی آئی کے سٹینڈرڈز یو ایسی کے سٹینڈرڈز کو فالو کر کے پروپر طریقے سے یہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے اور آپ کو جو چیز ڈیلیور ہوگی یہ ٹاپ نوچ قولیٹی کی ہوگی اسی طریقے سے فینشنگ کے اندر جب ہم جائیں گے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے کہ کس جو ہے نا ڈیڈیکیشن سے ٹیم جو ہے وہ ساری کام کر رہی ہے اور یہ اور بھی پکچر کلیر کر دیتی ہے کہ یہاں انویسمنٹ جو ہے وہ کتنی فروٹفل ثابت ہوگی جتنی زبردست کنسٹرکشن کی کالیٹی ہوگی وہ ہی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری ریٹ آف ریٹرن کے اوپر ریفلیکٹ کرے گی تینکیو بری مچ پور واشنگا ویڈیو اور دو نوٹ فرگیت سبسکر بر چینل اللہ حافظ